مرکزی رہنمار پی ٹی آئی ازاد کشمیر سیاسی زندگی کا کوئی خاص سفر نہیں ہے چونکہ جب اپنے لوگوں کے آلاد دیکھے پھر اپنے ان سوکار جو ہمارے نمائنتے ہیں ان کی آیاشیاں دیکھی ظلم دیکھے تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جب تک جو وسائل ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف آواز بلند کی جائے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان خلاف ایک جات کیا جائے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ ایک سال کا میرا ٹوٹل سیاسی سفر ہے اس سے زیادہ کوئی بڑا سیاسی سفر نہیں ہے پی ٹی آئی کا مستقبل آزاد کشمیر اور برحسوس اپنے حلقے میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں گورنٹ بنائی کی میرے حلقے میں جو خصوصاً القبستی باغ ہے جب میں نے وہاں پی ٹی آئی کے پروگرام شروع کیے تو شاید دو تین لوگ تھے تو آج الحمدللہ چھ سات آزار ووٹر ریپی ٹی آئی کا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ اس دبا کی ہم سیٹ انشاءاللہ نکالیں گے آئندہ انتہابات میں آپ کی پارٹی تحریک انصاف قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر میں کتنی سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی؟ اس ٹائم تک جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس ٹائم تک ہم پندر سوڑا سیٹیں نکال رہے ہیں تو دیکھیں ابھی ٹائم ہے اگر یانون لیگ کی حکمت نہ رہی ہیں تو انشاءاللہ پچیس سے اٹھائیس تک کوشش کریں گے کلین سوڑ پر میں کی انتہابات میں آپ کی پارٹی کی سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے کو جا رہی ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے کیونکہ ہم تبدلی کا نعرہ لے کے آئے ہوئے ہیں تو اگر پھر انہی جماعتوں کے ساتھ ہم نے اتحاد کرنا ہے تو انہی جماعتوں میں پھر ٹھیک تھے چوبیس پروری کوٹلی میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے کشمیر کی سیاسی پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کمپین کا آغاز ہے یہیں سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کتنی بڑی طاقت پن چکی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کشمیر کے عوام کے دلوں میں جگہ بنائے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ جگہ بنائے چکی ہے پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کشمیر میں مسلم لیگ نون کے ایک مضبوط حریف بنے گی؟ میرے حال میں تو نون لیگ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی اور جو الائنس پرن رہا ہے مسلم کانفرنس کا ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا چونکہ نون لیگ ابھی تک آپس میں لڑ رہی ہے ان کی کنڈڈیٹ ابھی تک آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کہہ سکے کہ ان کا پارلیوانی لیڈر کون ہے مجھتاک مہناز صاحب ہیں ساجہ فاروق عدر صاحب ہیں نجیب نکی صاحب ہیں یا شاگلام قادر صاحب ہیں یا چودری طارق فاروق صاحب ہیں وہ ابھی تک اس لڑائی میں خانسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم حکمت بنا لیں گے وہ جا کے پھر آپس میں کئی راضی نمائے کریں گے کشمیری عوام کا حقیقی لیڈر آپ کی نظر میں کون ہے بہرستر سلطان محمود چودری ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ میری پارٹی کا صدر ہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو کیونکہ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اگر کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ بہرستر سلطان محمود چودری صاحب ہیں وہی واقعی حقیقی معنی میں کشمیری عوام کی لیڈر ہے جو کشمیریوں کی بات کرتے ہیں جو ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اوجاگر بھی کرتے ہیں جی کے نیوز ٹی وی کے فورم سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پچھلے ساٹھ ستر سال سے ہم انہی لوگوں کو آزمار ہیں نئے لوگوں کو آزمائیں یہ جو ایک ہمارے ذہن میں چیز گسی ہوئی ہے کہ الیکٹیبل ہیں الیکٹیبل کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا جور ورد معاشہ ہو الیکٹیبل ہے الیکٹیبل کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کے حقوق کی بات کریں آپ اس کو چنیں اس کو آگے لے کے آئیں اور اپنے حقوق کے لیے خود لڑیں ان لوگوں کا آسرانہ کریں میں ہوں اگر میں بھی کل شاید پاور میں ہوں میں بھی بھول جاؤں کیونکہ اختیارات اقتدار وہ چیز ہے جس میں آکے انسان غریب کو بھول جاتا ہے تو جب تک یہ لوگ خود اٹھ کے ان کے حالات جنگ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بیغام ہے نئے لوگوں کو آزمائیں وہ کسی بھی بارڈی میں ہیں نیا بندہ ہو آپ اس کو آزمائے کے دیکھیں ان لوگوں سے آپ کو کش نہیں ملے گا یہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کی پروموشن کریں گے باقی یہ غریبوں کا کش نہیں سوچتے کہ یہ کس طرح زندگی اگزار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آج یاکوب صاحب دیکھ لیں کیمریل کے میں صدار کمرزمان صاحب دیکھ لیں ان کو زیاہ اور راشد سے اٹھ کے یہ کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا ان کو جو چیز بھی نظر آئے گی وہ پہلے کہیں گے یہ زیاہ ہے یہ راشد ہے پھر باقی الکے کے لوگوں وہ دیکھیں گے وہ بچارے دونوں ان کے بیٹے وہ نوکرییاں بیجتے ہیں باغ میں تاثر اس قدر ہو گیا ہمارے غستی باغ میں خاص کر کے وہاں دو برادری ہیں دو مذہب بن چکے ہیں اور دونوں ان کو مذہبوں کو چلانا والا ایک سردار کمرزمان صاحب اکلا جا کنن نسیم صاحب دونوں آپس میں دوست بھی ہیں آسپیٹر جو ہے مارا باق کا وہ ایشو میں نے اٹھایا چھے اف آئی آئر ہیں سردار کمرزمان صاحب نے میرے خلاف خود دلائی ڈاکٹروں کو استعمال کر کے کنن نسیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ کو فائدہ پہنچے گا مجھے نبسان ہو گا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں کھڑے ہوگے غریب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا وہ ان کی سوچ نہیں وہ بھی ہی کہتے ہیں کہ میرا اگر نون لیگ کے ساتھ بیٹے کی وجہ سے کوئی ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے تو میں سب کچھ مان جاؤں گا بیٹا نہیں ایڈجسٹ ہوتا تو کچھ بھی نہیں یعنی وہ بھی برادری کو ایک مورے کے طور پر یوز کر رہے ہیں جس طرح سرگار صاحب کرتے رہے ہیں زیاد سے بہت لائق لوگ ہیں ہماری برادری ہیں چیکنے وہ کمروزمان صاحب کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں مجھ سے بھی اگر کوئی اچھا ہے پی ٹی آئی میں کسی بھی برادری گا وہ آگے آتا میں اس کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں گا اور میں بلکل تچے دل سے سچے نیل سے اس کا ساتھ ہوں گا سوئے جی کے نیوز ٹی وی کو آپ کوئی بغام دیرا چاہیے ہیں یہ بغام دینا چاہوں گا یہ چوتھا ستون ہوتا ہے ستون بنے نہ کہ کسی کا کوئی ایجنٹ بن کے کام کرے جو بھی سچ ہے اس کو عوام میں لوگ کے سامنے لے کے ہیں جو کرپشن ہو رہی ہے جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی لے کے ہیں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی سامنے لے کے ہیں بلکہ میں آپ لوگ کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ چلیں آپ کو میں اپنے ڈسٹرک سارے کا ویزٹ کرواتا ہوں اپنے سکول دکھاتا ہوں اپنے آسپیٹل دکھاتا ہوں اور جو منسٹر صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ سارے دکھاتا ہوں ان کی اپنی پراکٹیاں دکھاتا ہوں پھر آپ لوگ خود فیصلہ کر لینا کہ باغ میں کیا کیا ظلم ہوا ہے میں صرف ایک سوال آپ کے چینل مینسٹر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس آدمی کی سیلری ستر ہزار ہے وہ کروڑوں کی جائدہ آپ کیسے بنا گیا اس کا جواب دے دیں میں مطمئنہ جاؤں گا شاید خموش ہو جاؤں گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا سب کچھ ٹھیک ہے جائز ہے چونکہ میں خود پریکٹیکل انسان ہوں میں مزدور انسان ہوں میرے والد سارے زنگی باہر رہے ہیں میں خود بارہ تیرہ سال باہر جا کے نوپری کرتا رہا ہوں ہم لوگ ڈالرون میں کماتے تھے ہم نے اتنی پراپرٹی نہیں بنا سکتے ستر ہزار والا اتنی پراپرٹی کیسے بنا گئے ہمارے آسپیٹل میں میرے حال میں آپ کو فری انجیکشن تک نہیں ملے گا جو دس بار رہ پی کر ملتا ہے وہ پیسے بھی یہ کھاتے ہیں ہماری جو باغ آسپیٹل کی ایمبولنس ہے وہ شراب سپلائی کرنا کے لئے یوز ہوتی ہے کسی غریب کے کام نہیں آتے باغ اگر آپ چلے جائیں تو شاید میں نے اتنی کہیں دنیا میں ڈرگ نہیں دیکھی جتنی باغ میں چلتی ہے پولیس بیجتی ہے تاریخ بال صاحب آئے ہیں انہیں تھوڑا سا ایشو اٹھا ہے میں ایک سال اقلال لڑتا رہا لیکن یہ تھا کہ چونکہ میں نیا بندہ تھا وہ پاور میں تھے اس لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا ان کے جو خاص کر کہ ہمارا جو جنوبی باغ کا بیڑڈ ہے وہاں کے جو پیبلز پارٹی کے دو ایم نمائندے ہیں ان کا کاروباری چہر سٹاپ کا ہے وہ کمروزمان صاحب کے تھنک ٹینک ہیں وہ اس سے زیادہ پر سوچ ہی نہیں سکتے چونکہ وہ ایٹی پرسنٹ پرافٹ دیتے ہیں زیاہ اور راشد کو کمروزمان صاحب خوش ہیں بچوں کو پیسے مل دیں ان کو نہیں پروا کے لوگوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ رہی ہیں میں تو صرف بلیم اس لئے ان کو کرتا ہوں میں پینتیس چھتیس سال میری ایج امین ہیں ان کو پاور میں ہی دیکھا ہے میری ایج سے زیادہ ان کی سیاسی زندگی ہے لیکن لوگوں کے لئے کیا 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 میں نے بھی سکول دے دیئے بھئی آپ کو ایک گلکہ چالیس ہزار پینتالیس ہزار ووٹ دیتا ہے تو سکول دیا کوئی حسان نہیں کیا تو آپ کو اگر منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو آپ کا کام ہے سکول دینا اس کے بدلے ہی آپ کو ووٹ ملتے ہیں پوری دنیا کی سیاست میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی یہ کہتا ہو کہ میں نے بھی سکول دے دیئے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ضرور سنا ہے کہ ہم نے نیکسٹ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بچوں کو پرموٹ کرنا ہے باقی اس سے اٹھ کے غریبوں کے لئے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے نوکری اس کو دینی ہے جو برادری کا ہو جو رشتے دار ہو جو پیسے والا ہو ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ نوکری ہاں کہ سب کے لئے جو میرٹ پہ ہو کسی برادری کسی مذہب کا ہو اس کو نوکری ملنی چاہیے اس کو اس کا آپ ملنا چاہیے دوسرا ہماری طرف سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجیکیشن کا کوئی انسٹیٹوٹ نہیں آپ پوری دنیا میں جائیں اچھی یونیورسٹی کے ساتھ آپ کو ایک اچھا ٹیکنیکل کالج بھی ملے گا ہم لوگ اس چیز کو انسائل سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی کس اگر پلمنگ کی فیلڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ہمارا کوئی بندہ آپ کو نہیں نظر آئے گا میں اپنے گر میں اگر کوئی بلاتا ہوں اسلام باغ فون کرتا ہوں کہ پرمبر چاہیے باغ میں مجھے کوئی نہیں ملے گا وہ ہی پڑا لکھا انسان جس کے پاس ڈگری اور ٹیکنیکل ایجیکیشن بھی ہو وہ بائزت زندگی اگزار سکتا ہے وہ اپنا چھوٹا مٹا بزنس شروع کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہے ہمارے لیڈر جو ہیں جن کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی اگزارتے ہیں وہ باغ میں ہے اس کے پاس اچھی نسل کی کتے ہیں اچھی نسل کی ہنڈو ہیں وہ ان چیزوں کی آپ کو اچھی نسل بتا سکتا ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ٹیکنیکل ایجیکیشن میں کیا فائدہ ہے ایجوکیٹڈ انسان اس کو کہاں کس پوسٹ پر ہم نے بیجنا ہے وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے کیونکہ وہ خودانپڑ انسان ہیں میرک پر صاحب ہیں ان کی سوچ صرف اتنی ہے کہ میں اسمبلی تک پہنچ جاؤں اچھا کھانا دو وقت مل جائے راجہ محمد یاسین صاحب ہیں میرے حرکے سے ہیں میرے والد کے بہت اچھے دوست ہیں پیٹوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن دس ہزار ووڈ لے کے ایک بندہ اسلامباد کاروبار کر رہا ہے اس کو تو حرکے میں نہیں جانا چاہیے ترابی صاحب ہیں میں نے دو تین سال سے ان کو نہیں دکھا لکے سات ہزار ووڈ کا انہوں نے بھی حساب دینا ہے کرنر نسیم صاحب جتنا ظلم اس دفعہ باغ کے لوگوں پر ہوا کرنر صاحب نے ایک دفعہ بھی اگر لوگوں کے لئے کوئی آواز اٹھائی ہو مجھے بتا دیں یہ تو سارے ملے ہیں اوپر ایک کمیشن مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ دفعہ تو منیسٹر تم مجھے اتنے پیسے دے دو یہ مجھے اتنے دے دے اجنڈا کوئی نہیں ہے بعض اوقات دیکھ کے یہ بہت دھکی ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی اگزار رہی ہو پڑی ہے ہمارا بزنس ہے جائیں گے بہترین لائف انجائے کریں گے میں اس جگہ پہ رہتا تھا جہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے چھوڑ گیا ہے یہاں آکے میں پیدل بھی پھرتا ہوں میں لوگوں سے گالیاں بھی سنتا ہوں وہ صرف اس لئے کہ میرے پاس وہ وسائل ہیں شاید کہ میں ان کے خلاف لڑ سکوں لوگوں نے ساتھ دیا نہ دیا تک بھی اکیلا بھی رہا یہ زمیرمت میں ہی رہے گا کہ ان کے خلاف لڑتا رہا محیمت تھی تو لڑاؤں مجھے یہ مروانے کی بھی کوشش کر سکیں گے بہت سے دفعہ مجھے یہ تھرٹ ملے بھی ہیں کہ اس کو مار دیں گے یہ کر دیں گے میرا اللہ پر بڑا فکت کا ایمان ہے زندگی موت اس کے آت میں عزت زلط رزق اس کے آت میں بہت مختصر سا مسلمانوں دو چار چیزوں پر یقین لگتا ہوں ان میں ایک ہی ہے کہ زندگی موت اللہ کے آت میں عزت زلط اس کے آت میں واقعی دیکھیں انشاءاللہ ہکمتہ بنائیں گے پھر آپ نیا کشمیر دیکھیں گے ٹریکٹیکلی دیکھیں گے میری اکمل بھی اگر یہی کام کرتی ہے چاہے میرا والد بھی میسٹر روز کے اقلاق پر جنگ لڑوں لوگوں کے لئے اگر لڑنا ہے تو وہ ایک صورت لڑتا رہا ہوں جی کے نیوز ٹیوی کے نام آپ کو بھی کام دینا چاہیے بس کاغام یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سچ کو سامنے لے اس میں میں بھی اگر غلط ہوں مجھ میں بھی آپ کو پلتیاں نظر آ رہی ہیں اس کو بھی سامنے لے کے ہیں آپ لوگوں کو شعور دیں بسکلی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں یہ کام کرنا سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ نقصان دیتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم سب کی غلائی ہے ہمارے اپنے خاص کر کے وہ تک کا جو غریب ہے ان کے پاس کوئی حسرہ نہیں ہے مایوس ہو چکے تقریبا لوگ ان لوگوں میں تھوڑا سا شعور آ جائے گا وہ اٹھیں گے یہ ہی ہے کہ آپ سچ کو سامنے لے کے ہیں جتنا بھی ہو سکے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم شکریہ دا کرتے ہیں سردار صداقت حیات کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارا پروگرام اپنے احتتام کو پہنچتا ہے اپنی فیڈبیک دینے کے لیے ریزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.gknews.tv